ہمارے معاشرے میں موجود باپ کس طرح اپنی جہالت کی وجہ سے اپنی اولاد کو اکثر کھائی میں خود پھینک آتے ہیں میرے پاس کچھ دن پہلے ایک لڑکا آتا ہے جس کی عمر تقریباً 28-30 سال ہو چکی ہے مجھے بولتا ہے کہ مجھے کام کوئی بھی نہیں آتا مجھے کوئی کام سکھا دے میں اس کو بولتا ہوں وہ نہائیت ہی منتی اور بہت اچھا لڑکا ایماندار بھی لڑکا تھا لیکن اس کی عمر زیادہ ہوتی جاری تھی میں اس کو بولتا ہوں اگر تم چھے مہینے سے ایک سال یا میکسیمم اگر دو سال میرے ساتھ گزار لوگے تو میں تمہارے سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ مجھے چالیس پنتالیس سال لگے ہیں پہنچنے میں میں تمہیں دو سال کے بعد دیو وہ پورا ٹریک اور پوری ڈائریکشن کے قابل میں تمہیں بنا دوں گا وہ میرے پاس کام شروع کرتا ہے نہائیت ہی منت کے ساتھ پندرہ سے بیس دن وہ کام کرتا ہے اس کے پیچھے ابو کا اس کو فون آتا ہے کیونکہ اس کی شادی ہو چکی ہوتی ہے اس کا ایک بیٹا بھی اس کے ابو اس کو بولتے ہیں کہ ہم تمہاری بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے تمہارے کے کوئی کام کرو اور پیسے لے کے آیا کرو وہ مجھے چھوڑ دیتا ہے جانے کے بعد وہ کسی سٹور کے اوپر کام کرتا ہے پیکنگ کا اور تقریباً دس سے پندرہ ہزار روپے لینا شروع کر دیتا ہے ٹھیک پندرہ سے بیس دن کے بعد پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکا دبائی چلا گیا اس کے ابو کو کوئی ویزا ملتا ہے کسی کمپنی کا کسی منٹرنس کمپنی کا وہاں پہ تقریباً گیارہ سو ریال سیلری ہوتی ہے وہ اپنے بچے کا انٹرویو کرواتا ہے کیونکہ پندرہ دن میں میرے سے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ چکا ہوتا ہے انٹرویو کرواتا ہے اور اس کو باہر دبائی بھیج دیتا ہے اب اس بچے کو اتنے شاندار بچے کو بالکل کام نہیں آتا ہوتا جتنا میں نے پندرہ دن میں سکھایا اتنا ہی ہوتا اور میں اس کو بہت ایک اچھی جگہ پہ پہنچانے کا سوچ رہا تھا لیکن اس کا باپ کیونکہ اس کا باپ پریشر میں ہے اس کے بچے کی عمر بھی اٹھائیس تیس سال ہوگی ہے اس کی شادی بھی کر چکے ہیں اس کا بیٹا بھی اب باپ نے سولہ اٹھارہ سال کی عمر میں اپنے بچے کو کچھ بھی نہیں تھا کرایا نہ کچھ سکھایا تھا سولہ اٹھارہ سال کے بعد اس بچے نے بھی کچھ بھی نہیں تھا سیکھر اپنا ٹائمز آیا کیا تھا اب اٹھائیس تیس سال کی عمر میں ان دونے کے اوپر پریشر تھا اس پریشر کی وجہ سے اس باپ جو کہہ رہا تھا کہ میرے پاس پیسے بلکل بھی نہیں ہے وہ سات آٹھ لاکھ روپیہ اس پر خرچ کرتا ہے اس کا ویزا لیتا ہے اور اس کو باہر بھیج دیتا ہے گیارہ سو ریال تنخواہ پہ اب وہ گیارہ سو ریال تنخواہ لے کے اس بچے کے ساتھ وہاں پہ اگلے بیس سے تیس سال کیسے گزریں گے یہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے اور پردیس میں رہنے والے لوگوں کو بھی پتہ ہے وہ بچارہ نہ کوئی کام سیکھ سکے گا ساری عمر وہاں پہ بھی جا کے اپنے ملک کے لیے بھی بدنامی کا سبب بنے گا جب اس کو کام ہی نہیں آتا وہاں کے طور طریقے نہیں پتا قانون نہیں پتا اور ہمارے لوگ بھی کسی کی خاص اتنی مدد نہیں کرتے تو اس سارے سینیریو کے ساتھ جب وہ اپنے اگلے بیس سے تیس سال گزارے گا تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس کے پیچھے ماں باپ اس کے بیوی بچے اور اس کے اپنے زندگی بیس تیس سال کے بعد کیسی گزری ہوگی لیکن اس سب کے پیچھے اس کے باپ کا وہ غلط فیصلہ تھا جو دس ہزار روپیہ اس نے کبانے کے لیے میرے سے چھڑوا کہ اس کو واپس بلا لیے تھا اصل بنیاد اس کی تباہی کی جہاں سے ڈلی تھی